نصیر آباد سے اپر شامل کرتے ہیں ہمارے جسٹرک سپورٹر نادی لہری کی ریپورٹ کے مطابق نصیر آباد میں ظلم کے انتہا ہو گئی پولستانہ فلی جی کی حدود میں عوام کے رکھ والے ہی رازنوں کے رحبر بن گئے سات سالہ ماسوم کم سن بچی سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش ملزمان نے بچی کے والد کا واقع کر لیا فلی جی پولیس بھی ملزمان کے ساتھ دے رہی ہے بچی کی جی کو پکار کوئی سننے والا نہیں بچی کی والدہ اور بھائی داد رسی کے لیے میڈیا کے توسط سے عالی حکام سے انصاف کے لیے اپیل کرنے پہنچ گئے آئی جی بلوستستان دی آئی جی نصیر آباد رینج اور سس پی ہمیں انصاف کی فرامی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں انہای آلات کا اظہار گوٹ خیہ تحصیل چھتر کے رہائشی چفی محمد دیر خانی نے اپنی والدہ کے ہمراہ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ملزمان حادم حسین محمد صالح بدل خان گل خان دیر خانی زبردستی میری سات سالہ چھوٹی بہن شہربانوں کی شادی محمد صالح حصہ کرنا چاہتے تھے معصوم بچی کی شادی کرنے کے انکار پر ملزمان نے زبردستی ہمارے گھر گز کر گرن پوائنٹ پر میرے والد محمد عزل دیر خانی کو اغوا کر کے لے گئے جو کہ تحال ان کے قبضے میں ہیں ایسے چوپ علی جو کے پاس اغوا کا واقعہ درش کرانے گئے تو انہوں نے ملزمان کے حلاف کاروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیارتی کی انتہا ہے سات سالہ معصوم بچی کی زبردستی شادی کرنا انسانی حقوقی کھلم کھلا پا مالی ہے ملزمان بے اثر ہونے کے وجہ سے پولیس کی اکتر فاطور پر کاروائی کر رہی ہے پولیس ہماری کوئی داد رسی نہیں کر رہی ہے ہم غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ملزمان اپنے ذاقت کے بلپوتے پر ہمیں دراد ہم کہا رہے ہیں ہم کبھی بھی اپنے ساتھ ظلم و زیارتی برداشت نہیں کریں گے انصاف کے حصول کے لئے ہر دوازے کو کھٹ کٹائیں گے بچی کے والدہ نے کہا کہ میری بیٹی جس کی عمر سات سالہ ہے وہ نبالغ ہے اور اس کی شادی کی تھی صورت نہیں ہو سکتی ہم کسی بھی صورت میں اپنی بچی کو ان کے خوالے نہیں کریں گے اور ایسے ظلم و زیارتی کے علاق آواز اٹھاتے رہیں گے انہوں نے آئی جی پولیس ڈی آئی جی نصیر آباد رینج کمیشنر نصیر آباد ایسے پی نصیر آباد سے مطالبہ کیا کہ منزبان کو فوری طور پر دی افتار کر کے ہمارے والد کو بازیاب کرایا جائے اور ہمیں انصاف فرام کیا جائے بس صورت دیگر ہم اقتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں